فلم انڈسٹری سے جڑے کئی سارے ابنیتہ سلمان خان کے غصے کا شکار ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ سلمان خان کو لے کر ایک بات کہی جاتی ہے اگر سلمان خان کی اگر کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کا کریئر ختم ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی اگر سلمان خان کی دوستی ہو جاتی ہے تو اس شخص کا کریئر بنانے میں سلمان خان کوئی بھی قصر نہیں چھوڑتے ہیں اور اس بیڈیو کے مادم سے آج ہم آپ کو بتانے والے سلمان خان کے ساتھ بڑے دشمن جی ہیں سلمان خان کی دشمنی ان ساتھ ابنیتاؤں کے ساتھ کیسے ہوئی اور اس کی شروعات کب ہوئی اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے اس لسٹ میں اگر کسی ابنیتا کی بات کرے تو سب سے پہلے نام آتے ہیں بیبیگ آبرا جی ہیں سلمان اور بیبیگ کی دشمنی کسی بولیوٹ لف ٹرینگل کی اسکرپٹ سے کم نہیں ہے سلمان اور ایشوریہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹڈ ریلیشنشپ میں تھے لیکن ایشوریہ اور سلمان کی بیچ کی انبن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیبیگ ایشوریہ کے قریب آنے لگے ایشوریہ اور بیبیگ کی بڑتی نزدیکیاں سلمان کو راس نہیں آئی اور انہوں بیبیگ کو کئی بار ایشوریہ سے نہ صرف دور رہنے کے لیے دھمکایا بلکہ بیبیگ کا فلمی کریر بھی تباہ کر دیا آج بھی بیک اوپر آئے بولوٹ کی بہت کم فلموں میں دیکھے جاتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے بڑے بینیتا کی بات کرے تو جان ابراہن کا بھی نام اس لسٹ میں آتا ہے جانکاری کے مطاق بتانا چاہیں گے جان ابراہن سال 2006 میں سلمان کے ساتھ انمرک کی خبریں سننے کو ملے تھی کہا جا رہا تھا کہ جان ابراہن نے پیمنٹ کے ایشور کو لے کر ایک شو کرنے سے انکار کر دیا تھا جو سلمان خان کو بلکل بھی راس نہیں آیا حالانکہ اس کے بعد ان دونوں سپرسٹاروں نے ایک دوسرے سے باگچیت بھی نہیں کی تھی اس کے ساتھ ہی تیسرے پائیدان کی بات کرے تو بولوٹ کے جانے مانے ڈریکٹر سنجی لیلا بنسالی کا بھی نام آتا ہے جیہاں سنجی لیلا بنسالی جب اپنی فلم خاموشی بنا رہے تھے تب سلمان خان نے اس فلم میں کام کر کے ان کی مدد کی تھی اس کے بعد ہم دل دے چکے سنم میں سلمان نے کام کیا اتنی نے انہوں نے رنبیر اور سونم کو لانچ کرنے کے لیے سانوریا میں کیمئے رول کر کے سنجی لیلا بنسالی کی مدد کی لیکن دونوں کی اس دوستی میں دشمنی کی دیوار تب کھڑی ہوئی جب سلمان نے سنجی لیلا بنسالی کو دہ پریسٹیز نام کی ایک ڈی ویڈی دی کیونکہ دونوں نے اس فلم کا ریمیک پلان کر رہے تھے لیکن جب اس کے ریمیک گجارش فلم کے لیے سنجی لیلا بنسالی نے رتی کو اپروچ کیا تب سلمان خان نے خود کو تھگا ہوا محسوس کیا اور تب ہی سے بنسالی بن گئے سلمان کے دشمن حالانکہ کئی سلو بعد سنجی لیلا بنسالی اور سلمان خان کے ساتھ آنے کی خبریں آئی تھی انشاءاللہ کے جریعے لیکن یہ فلم بنتے بنتے رہ گئی اس لسٹ میں اگر چوتھے پائیدان کی بات کرے تو شاروخ خان بھی اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں جی ہاں بتانا چاہے گے شاروخ خان اور سلمان خان سلمان خان کو لے کر ایک لمحے سمیں سے لڑائی کا دھوڑ چڑھ رہا تھا لیکن اس دوستی میں بھی دشمنی حاوی ہو گئی تھی لیکن بعد میں یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی بتانا چاہے گے کٹنیک ایف کے بڑھنے پارٹی پر سلمان اور شاروخ کی دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر شاروخ نے ان کی ایکس گل فرین ایشور ارائی کا مجاک اڑایا تھا جو سلمان خان کو بلکل بھی راس نہیں آیا اور دونوں خان سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آئے تھے حالانکہ سلیم خان نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سلمان اور شاروخ کبھی دوست نہیں بن سکتے لیکن آج وقت بدل چکا ہے سلمان اور شاروخ گہرے دوست بن چکے ہیں پانچویں نمبر کی بات کریں تو بولیوٹ کے جانے میں نے سنگر ارجیس سنگھ کا بھی نام آتا ہے بتانا چاہے گے ایک بار سلمان خان اوارڈ شو کو ہوسٹ کر رہے تھے تب ہی سنگر ارجیس سنگھ کو آج کی ٹو کے لیے بطور بیسٹ سنگنگ نومیڈیٹ کیا گیا تھا اور کہا جاتا کہ ارجیس کا نام آناؤں سوا تب وہ سو رہتے کسی نے جگایا تو کیجول شرٹ اور چپل پہن کر ہی سٹوچ پر آگے سلمان کو ارجیس کا یہ رویہ بلکل بھی پسند نہیں آیا اور جب سلمان نے اسے پوچھا کہ آپ سو رہے تھے تو ارجیس نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے سلا دیا بس اتنے ہی تھا کہ سلمان خان نے سلطان فلم سے ارجیس کا گانا بھی ہٹوا دیا تلمان خان کے گستے کا شکار ہوئے ارجیس دن کا کریئر بھی کافی زیادہ ڈگ مگا چکا ہے اسی کے ساتھ ہی چھٹے نمبر کی بات کرے تو رنبیر کپور بھی سلمان خان کے گستے کا شکار ہو چکے ہیں بتانا چاہے کہ رنبیر کپور سلمان خان کے بیچ ایک لمحے سمیے سے کارڈ وال چل رہا ہے دونوں کی دشمنی کی وجہ کٹینیا کیف کو مانا جاتا ہے کٹینیا پہلے سلمان خان کی گل فرنڈ بھوا کرتی تھی لیکن رنبیر نے کٹینیا کو سلمان سے چورا لیا جس کے وجہ سے ان دونوں ابنیتاؤں کے بیچ دشمنی پیدا ہو گئی ہے ساتھویں اور آخری ابنیتا کی بات کریں رشی کپور بھی اس لسٹ میں شامل ہیں بتانا چاہیں گے سونوں کپور کے ویڈنگ پارٹی میں سلمان خان کی بھاوی کے ساتھ رشی کپور نے جھگڑا کر لیا تھا جو بات سلمان خان کو بلکل بھی راز نہیں آئی سویل خان کی پتلی کو رشی کپور نے سلمان خان کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا اور اسی کو لے کر سلمان خان کا گصہ رشی کپور کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ جب پارٹی میں سلمان خان آئے تو انہوں نے رشی کپور کے طرف بلکل بھی نہیں دیکھا تو دوستو یہ تے سلمان خان کے ساتھ بڑے دشمن میدھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ کریں ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں